اسلام علیکم ویلکم ٹو سیم کچن سٹوڈیو آج میں آپ کے لئے تین ریسپیز لائیں ہوں سبردست قسم کی آپ نے یہ تینوں ریسپیز بغیر سکپ کیے پوری دیکھنی ہے پھر آپ بنا سکیں گے بہت ہی عالی قسم کا سوہن علوہ اپنے گھر پہ اس میں گندم سے بنی ہوئی سمنک یوز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور دوسرا اس میں گلوکوز سیرپ شامل کرتے ہیں اس کی بھی ریسپی دوں گی آپ کو تو آپ یہ تینوں ریسپیز بغیر سکپ کیے دیکھئے گا تو آپ بہت اچھا سون حلوہ گھر میں بنا سکتی ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے برابر مقدار میں میں وہ سمنک لی ہے اور ہاف کپری میں نے میدہ لیا ہے ایک کلو میں نے لیا ہے دودھ پہلے تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ابھی چولا جو ہے وہ بند ہے چولا آن نہیں کرنا پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گھٹلیاں اس میں نہ بنیں اور ہمارا سمودھ سا ایک مکسچر تیار ہو جائے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر سارا دودھ جو ہے ایک کلو دودھ ہے وہ اس میں سارا میں نے مکس کرنا ہے اس کے بعد باقی کا جو دودھ ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اس میں ایک چھٹکی نمک کی ڈالنی ہے نمک جب بھی ہم کوئی میٹھا بناتے ہیں تو نمک ایک چھٹکی اس میں ڈال لیا کریں نمک اگر ڈال لیں گے جیسے ہلوہ ہے یا کیک ہے اس طرح کی اشز میں تو مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے چولے کو ہم نے آن کرنا ہے چولہ آن کر کے ہم نے سلسل جمچ ہلاتے ہوئے اس مکسچر کو ایک بوائل آنے تک پکانا ہے جب ایک بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں سرکہ شامل کرنا ہے لیکن سرکہ ڈریکٹ شامل نہیں کرنا اس کے لئے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اس میں ایک چمچ میں نے سرکہ شامل کیا ہے تو یہ سارا پانی بھی ایک ساتھ شامل نہیں کرنا جتنا ہمیں ضرورت ہوگا اتنا ہی شامل کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کا مقصد جو ہے وہ دودھ کو پھارنا ہے تو جب دودھ پھڑ جائے گا تو مزید پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہوگا اگر ہم سرکے والا پانی زیادہ شامل کریں گے تو پھر سون ہلوہ کے اندر کھٹاس آ سکتی ہے اس لئے احتیاط کرنا ہی چمچ ہلاتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں یہ سرکے کا جو مکسچر ہے پانی میں جو ہم نے سرکا مکس کیا ہے اس کو اس میں شامل کریں گے تھوڑی دیر میں ہی آپ دیکھیں گے کہ دودھ پھڑ جائے گا یہ دیکھیں چمچ ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکاتے رہیں گے یہ ہے لیکوڈ گلوکوز اس کی ریسپی بھی آپ دیکھیں گے آگے اور اس کو بھی بنانا بہت ضروری ہے یہ پہلے آپ بنا کے رکھ لی جئے گا بزار سے بھی مل جاتا ہے لیکن گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ لیکوڈ گلوکوز شامل کریں گے اور یہ ہسپے ضرورت استعمال کریں گے شروع میں مقدار کم رکھنی ہے اگر بعد میں میٹھا کم لگے تو چینی بھی ڈالی جا سکتی ہے لیکن اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ یہ سون ہلوہ بنانے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ لیکوڈ گلوکوز بنا لیں پانچاس منٹ سے زیادہ کا ٹائم اس پہ نہیں لگتا اس کی ریسپی چینل پہ موجود ہے گاڑا ہونے تک مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے یہ پانی بچ گیا ہے اور اب ہم اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو گاڑا کریں گے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے میٹھا چیک کر لیں گے اگر میٹھاس میں کمی ہوگی تو پھر اس میں اس میں ضرورت چینی شامل کی جا سکتی ہے تھوڑا مسید گاڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں ایک چمچ دیسی گھی کا ڈالیں گے اور اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر میں نے ہیس نہیں کیا اسی طرح سے ہلکی آنچ پہ اب ہم اس کو پکاتے رہیں گے ہلوے کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے اس اسٹیج پہ ہم اس میں ڈرائی فروٹ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ تو سکپی کر سکتے ہیں نہیں ڈالنے تو کوئی بات نہیں ڈرائی فروٹ آپ اس میں نہ ڈالیں میں نے بھی نہیں شامل کیے بزار سے خریدنے کی وجہہ بہتر ہے کہ ایسی چیزیں آپ گھر میں بنا لیں مہتی آسانی کے ساتھ آپ گھر پہ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کچھ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آج ہم بنائیں گے انگوری سمنک یا سونی بھی کہتے ہیں اس کو سوہن حلوہ بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر سوہن حلوہ صحیح طریقے سے نہیں بن سکتا اس کے لیے میں نے ایک پو گندم لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اس کو ایک چھلنی میں ڈال کے اچھی طرح سے واش کریں گے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک پرات لینی ہے کوئی بھی کھلا برطن لے لیں گے اور اس میں اس بھگوئی ہوئی گندم کو ڈال دیں گے گندم اچھی طرح سے بھیگی ہوئی ہوگی تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر جو کپڑا رکھیں گے پانی میں بھگو کے اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور دن میں دو سے تین دفعہ پانی کا سپری بھی کرنا ہے اس کے اوپر ٹوٹل تقریباً تین دن میں ہماری سمنک تیار ہو جائے گی لیکن ڈیلی ہم نے اس پہ دو سے تین دفعہ پانی کا چڑکو ضرور کرنا ہے دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سی گندم پھوٹنا شروع ہو چکی ہے دوسرے ہی دن گندم پھوٹنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تین دن میں یہ مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے جیسے ہی یہ تیار ہو جائے گی اس طرح سے تو اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے واش کریں گے اس کے سارے ریشے الگ لگ کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں پھیلا کے ڈرائی کریں گے ایک کپڑے پہ دھوپ میں پھیلا دیں گے اچھی طرح سے ڈرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرائنڈر میں موٹا موٹا سا پیس لینا ہے بہت باریک آٹا نہیں بنانا اس طرح سے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس طرح سے ہم اس کو پیس لیں گے لینجی سمنت تیار ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ آج ہم بنائیں گے گلوپو سیرپ بہت سی مٹھائیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر ملتانی سوہن حلوہ جو ہم بناتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ یہ کیسے تیار ہوتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں دو کپ چینی لینی ہے چینی آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے جتنی چینی ہے اس سے آدھی مقدار میں پانی دینا ہے میں نے دو کپ چینی لی ہے اور ایک کپ پانی کا لیا ہے اس کو ملٹ کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو ملٹ کریں گے چھٹکی بھر نمک اس میں ڈالیں گے اس سے مٹھاس بیلنس ہو جاتی ہے ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں میں نے لیمن جوس شامل کیا ہے لیمن جوس اس لیے شامل کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی جو گلوکو سیرپ ہے یہ جمتا نہیں ہے چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے برنہ سیرپ پہجل سکتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے ٹھنڈے پانی میں اب سردیاں ہیں تو نارمل پانی بھی ٹھیک ہے اس میں چیک کر سکتے ہیں چند ڈروپ ہم اس میں ڈال کے چیک کریں گے دیکھیں یہ ابھی اس میں حل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا سیرپ تیار نہیں ہے ابھی ہم مزید اس کو پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ڈروپ کی صورت میں چیک کر لیں گے یہ میں نے فائنل اس کو چیک کیا ہے تو اس کا یہ ریزلٹ سامنے آیا تھا یہ دیکھیں کہ یہ اس میں اکٹھا ہو گیا ہے اور یہ اس میں تار بن رہا ہے یہ دیکھیں گلوکو سیرپ بلکل تیار ہے اور اس کا کلر بھی اسی طرح سے وائٹ ہونا چاہیے مجھ سے گلتی ہو گئی تھی کہ میں نے باول میں جلدی ٹرانسفر نہیں کیا تھا چولہ تو بند ہو گیا تھا لیکن پین میں رکھے رہنے سے یہ اپنی ہی ہیٹ میں پکتا رہا تو اس سے اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو گیا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا جلدی سے آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اچھا اس کو جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو چیک کرنا ہے بہت گرم ہوتا ہے تو گرم میں ہاتھ نہیں اس طرح لگانا اور ہاتھوں کو پانی سے گیلہ کر کے پھر ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی تار اس کی تیار ہوئی ہے یہ سیرپ ہمارا تیار ہے اور ہم اپنی مٹھائیوں میں اس کو شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس سے میں آپ کو سوہن علوہ بنانے کی ریسپی بھی دینے والی ہوں دیکھتے رہے سیم کچن سٹوڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ